بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان کے حوالے سے بہت ہی مزے کی اور دلیشیس ریسپی کریمی فروٹ چارٹ کی رمضان میں فروٹ چارٹ افتاری میں ہر روز ہی تقریباً ہر گھر میں بنتی ہے اور ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نئے طریقے سے کوئی نہ کوئی فروٹ چارٹ کے ریسپی ٹرائے کریں آئیے چلتے ہیں اس پرفیٹ ڈیلیشیس کریمی فروٹ چارٹ کی ریسپی کی طرح تو یہاں پہ میں نے سیزنل فروٹ رکھے ہوئے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں جو آسانی سے آپ کو اویلیبل ہو ان فروٹ میں یہاں پہ میں نے انگوڑ لیے ہیں، کیلے لیے ہیں سیب ہے، سٹرابریز ہے، لیچی ہے، امرود ہے اور تربوز ہے اور ساتھ میں خربوزہ بھی ہے فروٹ کی قوانٹیٹی یہاں پہ آپ اپنے گھر کے افراد کے مطابق لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے باور لیا ہے، سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ایپلز، ایپلز کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اس کے بارے میں تو آپ نے کہاوت سنی ہے کہ ایک ایپل روزانہ آپ کو ایک ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں، امرود جس کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ کیلے تو آپ فروٹ کا جو سائز ہے وہ بھی اپنی چوائز کے مطابق چھوٹا یا زیادہ بڑا اپنی چوائز کے مطابق رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں میں نے یہاں پہ لیا ہے سٹرپریس اور میں نے یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں انگور تو یہ بڑے والے انگور تھے تو اس لیے میں نے اس کو درمیان سے کاٹ لیا تھا تو ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی کیوی کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سلائس کر لیے تھے تو یہاں پہ میں نے سارے فروٹز بال کے اندر ڈال دی ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں شگر شگر آپ نے پاہوڈا فارم میں لینی ہے ساتھ ہی میں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا کالا نمک اور اب میں جو مین انگریڈیانٹ ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ مایونیز مایونیز میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ ہی میں میں اس کے ایڈ کرنے لگی ہوں کریم تو کریم آپ اپنے چوائس کے مطابق کم بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو فروٹ چارٹ میں کریم پسند ہے آپ اس کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں اب اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ جو سارے فروٹس ہیں وہ اچھے سے کریم میں مکس ہو جائیں ساتھ ہی میں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تھوڑا سا دہی دہی میں نے یہاں پہ ڈبے والا لیا ہے اور میں نے ساتھ میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا دودھ تاکہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی تھن ہو جائے تو اب میں اس چیزوں کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر دی ہوں تو ساتھ ہی میں میں پاس یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جو میں ایڈ کر رہی ہوں جس میں بادام ہے پستا ہے کشمش ہے اور اخروٹ ہیں اور کھجورے بھی ہیں تو یہ ساری میں نے چھوٹے چھوٹے چاپٹ کر لی تھی اور وہ بھی میں اس طرح سے ایڈ کر رہی ہوں تو بہت ہی انرجیٹک یہ فروٹ چارٹ ہے دن بھر کی آپ کی ساری تھکن اور ویکنس بلکل ختم کر دے گی جب آپ اس کو افتاری میں تو اب میں اس کریمی فروٹ چارٹ کو اس طرح سے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور بہت ہی زیادہ انرجیٹک بھی ہے جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی ہر قسم کی ویکنس وغیرہ ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری سپر ایزی انڈ ڈیلیشیس کریمی فروٹ چارٹ بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ افتار میں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ گیا آپ کو کیسی لگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملیں تو رمضان سے ریلیٹڈ آپ کو سبھی ریسپیز میری چینل پر ایزیلی مل جائیں گی تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تیک کیئر اللہ حافظ